اب آجائیے ہمارے پاس ریفلیکشن اٹ اپ پلین میررر سب سے پہلے ریفلیکشن کو ذرا سمجھ لیجئے میں پہلے اس کو تھوڑا سا زوم کر دوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو ڈائیگرام دکھا دیتا ہوں بعد میں یہ ریفلیکشن اٹ اپلین میررر ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس سمجھ لو کہ ایک میرر ہے یہ والا یہ ایک میرر ہے جو کہ پلین میرر ہے پلین ایک تو پلین ہوتا ہے ایک سرکدر جس طرح سارک کے پاس ہوتا ہے کیا کہتا ہے کہ MIKE MIRA HER cheats ہے وہ پلین نہیں ہوتی ہے پلین میرر وہ ہے جس میں ہم اپنی شکل دیکھتے ہیں گروں کے اندر لگی ہوئی ہیں نا شیو کرنا ہوتا ہے جو آم دیکھتے ہیں اس کے اندر تھیر وغیرہ تو گروں کے اندر مہیں گے ہیں یہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی رے آ کے کسی سرفیس کے اوپر ٹکراتی ہے اور ٹکرانے کے بعد پلٹتی ہے وہ اس کے اندر نہیں جاتی بلکہ پلٹتی ہے دیکھیں یہ رے آ رہی ہے اور یہ رے آ کے اس پلین میرر کے اوپر ٹکراتی ہے اور ٹکرانے کے بعد باؤنس بے کرتی ہے یوں جا رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریفلیکشن کہتے ہیں تو ریفلیکشن صرف اس میں صرف لائٹ میں نہیں ہوتا ریفلیکشن وارٹر میں بھی ہوتا ہے لائٹ میں بھی ہوتا ہے ریفلیکشن آپ کی جو ایمیج ہیں آپ اس کو جواب آئینے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ریفلیکشن ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اپنی اپنا چہرہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ریفلیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے ٹک ہے اس طرح سے ریفلیکشن بہت سارے آواز ساؤنڈ کا ریفلیکشن ہوتا ہے کسی بڑے حال میں آپ آواز نکالتے ہیں اگر کوئی اس کے اندر شور شرعہ بنائی ہے اور بڑا حال ہے تو آپ کو اپنی آواز دوبارہ سنائی دیتی ہے ٹھیک ہے گونج پیدا ہوتی اس کو ایکو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہو ریفلیکشن آپ ساؤنڈ ویوز ہے آپ آواز نکالتے ہیں وہ ساؤنڈ ویوز جا کے دیوار کے ساتھ سامنے دیوار کے ساتھ ٹکراتی ہے تو اگر وہ ڈیسٹنس جہاں سے آپ آواز نکالتے ہیں جہاں پہ آپ کھڑے میں آہ آواز نکالتے ہوئے اور جو دیوار ہے جو سامنے اگر وہ سیونٹین میٹر سے دور ہے سیونٹین میٹرز تک کم سے کم ڈیسٹنس اگر ہو تو آپ کو اپنی آواز دوبارہ سنائی دیتی ہے کیونکہ وہ ساؤنڈ اگر سیونٹین میٹر سے کم ہے تو پھر آپ کو اس لیے سنائی نہیں دیتی آواز کہ وہ ساؤنڈ ویوز جب واپس آتی ہے تو وہ آپ کی آواز کے ساتھ مل جاتی ہے اور آپ کو اپنی آواز نہیں سنائی دیتی لیکن اگر وہ سیونٹین میٹر کے فاصلے پہ ہے وہ بہت بڑا حال ہے اور اس کے اندر جو ہے چھت بھی ہے ظاہر ہے اس کی دیواریں ہیں چاروں طرف سے تو اگر وہ دیواریں آپ سے سیونٹین میٹر زیادہ دور ہیں تو پھر آپ کو اپنی آواز یعنی اپنی آواز کی جو گونج ہے وہ آپ کو دوبارہ سنائی دیتی ہے یعنی آپ جو بھی آواز نکالیں گے ایک اور آواز آپ کو دوبارہ سنائی دیتی جو آپ کی اپنی نکالی ہوئی آواز ہے آپ کو دوبارہ سنائی دیتی ہے اس لیے کہ جب آپ نے آواز نکالی اپنی پھر وہ ساؤن ویوز جا کے دیوار کے ساتھ ٹک رہتی ہیں اور وہ دیوار سے واپس پلٹ کے آپ کے کان تک آتی ہے تو دوبارہ آپ کو وہ آواز سنائی دیتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی ریفلیکشن آف ساؤنز ہے ساؤن ویوز ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ریفلیکشن آف لائٹ بھی ہے ریفلیکشن بہت سارے چیزوں کے ریفلیکشن ہوتی ہے ریفلیکشن کا مطلب باؤنسنگ بیک چیز سامنے ٹکراتی ہے اور واپس پلٹتی ہے اس کو ہم ریفلیکشن کہتے ہیں اب ہم یہاں پہ ریفلیکشن ایٹ اپلین سارفیس کہتے ہیں پلین سارفیس ایک ریفلیکشن اپ ویوز یہ میرر بھی ہو سکتا ہے وہ ایک دیوار بھی ہو سکتی ہے وہ کئی اور سارفیس ہو سکتا ہے دیوار جیسے مثال کے طور پہ اب حال میں آواز نکالتے ہیں اور سامنے جو فلیٹ وال ہے اس حال کے اس کے ساتھ اگر وہ فلیٹ ہے وہ رف نہیں ہے یعنی اس کے اوپر کلر ملر کیا گیا ہے شائنی ہے اور توڑا سائنی رف نہیں ہے سمودھ ہے تو اس سے پھر ریفلیکشن ہوتی ہے اگر وہ سمودھ نہیں ہے رف ہے مثال کے طور پہ اس کے اوپر پلسٹر نہیں ہوا اور صرف بلوک ہے تو وہ آواز جو ویوز جو ساؤنڈ ویوز جا کے ٹکراتی وہ ابزورب ہو جاتی ہے وہ واپس پلٹتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ تو الگ بات ہوتی ہے لیکن اگر وہ شائنی ہے سمودھ ہے تو آواز ساؤنڈ ویوز واپس آکر ٹکراتی ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک لائٹ رے آ رہی ہے سرفس کے اوپر ٹکر آ رہی ہے ٹکرانے کے بعد باؤنس بیک کر کے یوں جا رہی ہے ٹھیک ہے اب اس میں سے دو ٹو لاؤز ہے جو کہ رفلیکشن کے لاؤز ہے وہ ذہن رہی ہے یہاں پہ اس نے لاؤز کے بارے میں منشن نہیں کیا لیکن یہ وہ ضرور ہے یہ نہیں بولا کہ یہ لاؤز ہے انہیں ہوسری ہستے ہوتے ہیں ایک لا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ جو انسیڈنڈ رے سب سے پہلے اس کو دیکھیں کہ جو رہا کے سرفس کے اوپر ٹکراتی ہے اس کو کہتے ہیں تو یہ آپ کو یہ جو میں کر سر جہاں پہ رکھا میں نے یہ انسیڈنڈ ٹرے اس جو رہے باؤنس بیک کر tag ہے اس کو ہم پر کہتے ہیں آہ ریفلیکٹڈ رے یہ والی جو رہے ہے this is the reflected ray ٹھیک ہے اور ایک ایک پرپینڈی کو در ہے جو ڈاٹڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے تو در سرفیس یہ پرپینڈی کو در لائن تو جس کو نارمل کہتے ہیں پرپینڈی کو در لائن تو در سرفیس آہ اس سرفیس کو جو پرپینڈی کو در لائن ہے اس کو نارمل کہتے ہیں تو فرس لاو یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جو ایسیڈنٹ رہے ہیں جو ریفلیکٹڈ رہے ہیں اور جو نارمل ہیں وہ تینوں اے ہی سرفیس کے اوپر پڑتے ہیں تو اب ہمارے پاس ایسیڈنٹ رہے جو فرس لاو یہ ہے کہ جو ایسیڈنٹ رہے ہیں نارمل اور ریفلیکٹڈ رہے یہ تینوں ایک ہی سرفیس کے اوپر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو فرس لای ہے سیکنڈ لای ہے آپ کو ایک اور دو چیزیں میں بتا جیتا ہوں ان تین چیزوں کے علاوہ یہ ایک نارمل کے ساتھ endsabe ڈرے ایک انگل بناتا ہے جس کو آئی سے شعور کیا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے میں آپ کو پینس نشان لگا جاتا ہوں یہ واپس یہ جو انگل ہے یہ والے جو انگل یہ والا یہ والا ایگل ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں انگل آف انسیدنس کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں انگل آف انسیدنس اور جو ریفلیکٹ انگل آپ انسیدنس آئی سے زائر کرتے ہیں انسیدنس رہ اینسیڈنس انسیڈن اسین انگل ٹک ہے اچھا دوسرا ایک اور ہمارے پاس angle ہے جو reflected ray بناتی ہے کسی اس کے ساتھ نارمل کے ساتھ یہ والا جو ریڈ لائن سے میں نے شوق کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں angle of reflection کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک آپ کے پاس angle of incidence ہے ایک angle of reflection ہے تو second law وہ یہ ہے کہ جو angle of incidence ہے that is always equal to the angle of reflection ٹھیک ہے تو یہ two laws ہے جس کو ہم laws of reflection کہتے ہیں یہاں پہ اس نے بتایا تو ہے سارا لیکن یہ mention نہیں کیا کہ یہ laws of reflection ہے تو یہ فصلہ کے انسیڈن ڈری نارمل انڈ ریفلیکٹڈ ڈری یہ تینوں ایک ہی surface کے اوپر ہوتے ہیں اور نمبر سیکنڈ لا ہے کہ angle of جو sign of angle یہ جو angle of incidence ہے and angle of reflection ہے ہیں ڈیٹھ ہے آی بھوٹ آف دے مر آلویس ایکوار ٹھیک ہے یہ ہمیشہ کیلئے angle of incidence is equal to angle of reflection یہ دو ign Ratella ٹھیک ہے تو وہ reflection کے اندر اتنا میں توڑا سے اپنی میں توڑا ساپکے ریال ٹائی کے جو ڈائگرام میں آپ کو شو کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو توڑا ساورہ سمجھ میں آجائے یہ آپ کو reflection کی ڈائگرام میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی توڑا سا میں اس کو یوں زوم کر دوں اوکے یہ والے یہاں پہ دیکھیں یہ ایکچوال ہے ٹھیک ہے یہ میرر رکھا ہوا ہے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا یہ میرر رکھا ہوا ہے یہاں سے ایک لائٹ سورس ہے یہ لائٹ سورس ہے یہ لائٹ سورس دیکھیں جا کے یہاں پہ اس میرر کے اوپر ٹکراتی ہے اور ٹاورہ ٹکرانے کے بعد باؤنز بے کر رہی ہی ہوا رہی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں یعنی یہ ریفلیکشن کہتے ہیں یہ لائٹ رہ جا رہی ہے اور جانے کے بعد باؤنز بیگ کر کے واپس آ رہی ہے اب پیچھے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کی ایمیج آپ کو نظر آ رہی ہے بائی دوئی ٹھیک ہے دیکھیں یہ تھوڑا سا زیادہ زیادہ برائٹ ہے تو دیکھیں اس کی ایمیج بھی برائٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا سا کم برائیٹ ہے تو اس کی ایمیج بکم برائیٹ ہے تو ظاہر ہے چونکہ یہ واقعی یہ ریل میں آہ جو آہ میرر ہے تو اس لیے اس میرر کے اندر آپ کو اس کی یہ زمین کے اوپر جو یہ آہ یہ جو ریفلیکشن بھی جو ریز بنی ہوئے اس کے آپ کو اس کے ایمیج پیچھے نظر آ رہی ہے تو اس ایمیج کو اگر آپ اگنور کر دیں مثال کی تو آپ پی جو ایمیج دیا ہوئا ہے تو یہ آپ کو انگل آپ انسیدنس ہے یہ وائد بھی انگل آپ انسیدنس ہے یہ انگل آپ ریفلیکشن ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سنے دیا ہو اور یہاں پہ یہ دی آ کاش دکھ lain حب یہاں پھر رہے ہیں یہ 1980 و فارق慶ن ہے وہ ایک dir ہے یہ انگل آپ انسیدنس ہے یہ انگلا آپ ریفلیکشن ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے یہ انگل آپ انسیدنس اور انگل آپ بھگو ریفلیکشن ہمیشہ کے لئے ایکوال ہوتے ہیں یہ چیزیں ہمارے پاس دیا ہے آجا اس میں طور سے اس کے طور پر غلط غلطی کی انگل آف ریفریکشن لکھو یہ انگل آف ریفریکشن ہے تو چلے کر یہ کوئی اتنے ایشوں نہیں ہے ٹھیک ہے